اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو کرپٹو انڈسٹری میں ہونے والے ترہ ترہ رنگ برنگے جو سکیمز ہیں فراڈ ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگاہ کروں گا تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ حادثے سے آپ نے آپ کو بچا سکے سب سے پہلے ہم کرپٹو انڈسٹری میں پونزی سکیمز اور پیرامیٹ سکیمز کا ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے وہ بھی آپ کو سارا گائیڈ کروں گا اچھا پونزی سکیمز کا سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں یہ ایٹیلین ایک فراڈسر تھا چارلس پونزی اس کا نام تھا جس کے نام سے یہ سکیمز مشہور ہیں اس سکیمز کا فارملہ سیم اسی طرح تھا جیسے ہمارے پاکستان میں ڈبل شاہ تھا وزیر آباد سے اس کا تعلق تھا سان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو فرض کہا لیں ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہوں جو کہ پونزی سکیم ہے میں آپ کو کہتا ہوں ایک ہزار ڈالر انویسٹ کرے میرے پاس میں آپ کو ہر روز دس ڈالر آپ کے اکاؤنڈ میں کریڈٹ کروں گا اور یہ ایک سال تک کریڈٹ ہوتا رہے گا اچھا ایک سال یعنی تین سو پینسٹھ ڈیز کو روز کا دس ڈالر آپ کو تین ہزار چھے سو پچاس ڈالر ملے آپ نے انویسٹ کتنے کی ہے ایک ہزار ڈالر اچھا اب ہوگا کیا میں آپ کو جب تک مطلب جو دس ڈالر میں آپ کو کریڈٹ کرتا جا رہا ہوں آپ کو میں ساتھ یہ بھی پرمیشن دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی وقت ویڈرا بھی کروا سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں نے انویسٹ کر لیا آپ نے انویسٹ کر لیا میرے پاس اور جیسے ہی آپ نے ایک ہفتہ گزرا یعنی ستر ڈالر آپ کے ہوئے آپ نے ویڈراول لگا دی تو میں نے ویڈراول آپ کو دے دی اتماد بنانے کے لیے کیونکہ وہ جو میں آپ کو انویسٹمنٹ جو ستر ڈالر کے آپ کو ویڈراول دے رہا ہوں وہ بھی میں اپنی جیب سے نہیں دے رہا وہ بھی میں آپ ہی کا جمع کروایا ہوا جو ہزار ڈالر ہے وہ آپ کو ریٹرن کر رہا ہوں پھر اگلے ہفتے بھی لگاتے ہیں میں پھر کرتا ہوں ایونکہ تین چار ہفتے جب اچھا خاصا اعتماد یوزرز کو ہو جاتا ہے تو وہ یوزرز ساتھ دوسروں کو بھی ویڈراول دکھانا شروع ہے یہ دیکھیں اتنی دیر کی یہ کمپنی پیک آ رہی ہے تو آپ اس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی ویڈراول ملے گی یہ سکیم ہی ہے یہ فراڈ نہیں ہے بائی جن سکیم فراڈ ویڈراول سے نہیں بزنس موڈل سے چیک کریں بزنس موڈل کو اس طرح آپ کے ساتھ پلیج کرتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں آپ کو سرٹن پروفٹ ملے گا یہ سرسر فراڈ ہے اس بزنس موڈل میں جو ہر نیا آنے والا انویسٹر ہے اس کے پیسے جو ہے پرانے انویسٹر کو پی اوٹ کر دیے جاتے ہیں یعنی ہر نیا آنے والا بندہ پرانے بندے کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ بزنس موڈل اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ جو ڈپوزٹ ریٹ ہے یعنی پیسہ بزنس میں آنے والے کی ریشو بزنس سے پیسہ نکلنے والے ریشو سے زیادہ رہتی ہے جیسے ہی پیسہ لینے والوں کی تداد بڑھ جاتی ہے اور اندر پیسے بزنس میں ڈالنے والوں کی تداد کم ہو جاتی ہے یعنی ڈپوزٹ ریٹ کم اور وڈراور لیٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بزنس کلاپ کر جاتا ہے اچھا پیرامیٹ کو سٹڈی کر دے ہیں پیرامیٹ کا بزنس مارڈل تقریبا یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ایم ایل ایم مارکیٹنگ سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے فرض کر لیں یہ میرا موبائل ہے اس موبائل کی قیمت ہے پچاس ہزار روپیہ فرض کر لیں لیکن میں پیرامیٹ سکیم میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی جن یہ موبائل اگر آپ میرے سے خرید دیں گے تو میں ایک لاکھ کا آپ کو دھوں گا آپ کہیں گے یار اس کی تو پچاس ہزار پرائیس ہے تو آپ کیا کہیں گے بھائی جن دیکھیں آپ میری یہ پرادک بیچیں میری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں گے میری کمپنی کا حصہ بن جائیں گے اس کے بعد آپ اگر یہ موبائل دوسرے لوگوں کو بکوائیں گے تو پچاس ہزار جو ہے وہ موبائل کی قیمت ہوگی وہ سائیڈ پہ ہم کر لیں گے جو پچاس ہزار بچے گا اس میں سے پچیس ہزار آپ کا پچیس ہزار میرا تو اس طرح جتنے آپ کلائنٹ لاتے جاؤ گے اس طرح زیادہ پچیس ہزار آپ کو ملتے جائیں گے تو وہ بندہ کہے گا یہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے وہ بھی پھر آگے اس موبائل کی اس کرپٹو کوئن کی اس پروجیکٹ کی پرموشن کرتا جائے گا تو ریفرل سسٹم والے جو پیرامیٹ سکیمز ہیں بے شک وہ کرپٹو میں ہیں آپ نے اس میں بھی انویسمنٹ نہیں کرنی ہے پونزی ویب سائٹس پروجیکٹ کوئنس میں انویسمنٹ نہیں کرنی جس میں آپ کو فکس پروفٹ کی لالچ دی جائے وہاں اپنے انویسمنٹ نہیں کرنی دوسری پیرامیٹ سکیم میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے جی یہ ویلیو اتنی ہے آپ اتنے مزید کشمر ریفرل لے کے آئیں تو آپ کو گاڑی ملے گی اتنے لیول اپگریڈ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو باہر کا ٹور بھی کروایا جائے گا آپ نے اس طرح کی سکیمز محصہ نہیں لینا یہ بزنس موڈل ہی غلط ہے آگے جاتے ہیں کرپٹو میں اور کس کس طرح کی سکیمز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ آپ ٹیلیگرام ٹویٹر یا اس طرح کی سوشل میڈیا پر مختلف آپ کو کرپٹو کوئنس پمپنگ گروپس نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو سبسکرائبر ہیں جو فالورز ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہوں گے ہوتا کیا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں ہم فلان ڈیٹ کو ایک خاص کرپٹو کوئن جس کا وہ نام آپ کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم اس کرپٹو کوئن کو اناؤنس کریں گے اور جیسے ہی ہم اناؤنس کریں گے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اوپر جائے گی تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم سب مل کے اس کو پمپ کرتے ہیں یہ بالکل سرہ سر فراڈ ہے اچھا وہ کاروی کیسے ڈالتے ہیں آپ کو کہیں گے جی کہ آپ کو دو دن بعد یہ فلان ڈیٹ فلان ٹائمنگ پہ ہم آپ کو پندرہ منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے کوئن کا نام بتائیں گے تو جیسے ہی آپ کو کوئن کا نام بتائیں گے فوراں آپ نے وہ کوئن بائے کر لینا ہے ہوتا کیا ہے کہ کوئن کو وہ ریویل نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے جس کوئن کو پمپ کرنا ہوتا ہے اس کے پہلے اس کے اوپر اپنی انویسمنٹ پھینکتے ہیں ایک بی ٹی سی دو بی ٹی سی ایون دس بی ٹی سی جیسے ہی وہ اپنے بی ٹی سی پھینک دیتے ہیں بائنگ لگا دیتا ہے فوراں جا کے اپنے اس چینل پہ جن جن لوگوں کو مسوم لوگوں کو کٹھا کیا ہوتا ہے اس کوئن کا نام مینشن کرتے ہیں لوگ بجارے دھڑا دھڑ اس کوئن کو بائے کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ پیسے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے پیسے نکال لے ہوتے ہیں جب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے پیسے ڈال لی انہوں نے بائے کی لگا دی ادھر سے جب دوسرے لوگ بائے کر رہے ہیں تو وہ کوئنس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو سیل کر رہے ہیں وہ جو نئے آنے والے بائرز ہیں اور ادھر سے وہ اپنے سارے ان کے سارے پیسے جو اندر آ رہے ہیں وہ سارے وہ پمپ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی پمپنگ گروپ کو جائیں نہیں کرنا یہ جتنے ہیں یہ سارے فیک ہیں اچھا اس کے علاوہ کیا آپ کے ساتھ سکیم ہو سکتا ہے میں اپنے چینل کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے چینل پہ میں جب سے کرپٹو سے ریلیمنٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو میرے جو سبسکرائبر ہیں بچارے معصوم جن کو اتنا نہیں پتا کرپٹو انڈسٹری کا وہ میرے سے معصومانہ کوئیسن کرتے ہیں اور اس کے نیچے کوئی سکیمر میرا ہی نئی پروفائل جی میل اکاؤنٹ بنا کے علم عالم کے نام سے اور میرے ہی چینل کا لوگو لگا کے وہاں پہ اپنا وٹس ایپ نمبر دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور جب لوگ وہاں سے نمبر دے کے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم عالم چینل کی طرف سے مجھے یہ نمبر دیا گیا حالانکہ وہ میرا نمبر نہیں ہے تو وہ جیسے ہی بچارے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو وہ کہتا ہے جی کہ میں علم عالم کا مطلب ڈیلر ہوں موڈریٹر ہوں یا اس کی ایڈمن ہوں تو آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو میرے پاس پلان ہے آپ ایک ہزار ڈالر انویسٹ کریں میں آپ کو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پندرہ سو ڈالر کر کے دے دوں گا تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ مجھے پیسے دیں میں آپ کی بجائے کرپٹو انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں ٹریڈنگ کرتا ہوں آپ کو نہیں پتا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پروجیکٹ ایون وہ یہاں تک بھی کہیں گے کہ آپ نے پیسے مجھے نہیں دینے یہ فلاں ویب سائٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کی صرف ٹریڈنگ ایکسیس مجھے دے دیں آپ کے نام پہ ٹریڈنگ میں کروں گا یہ میرا سالہ سال کا ایکسپینئنس ہے آپ کو بہت سی وہ پروف بھی دکھائے گا یہ دیکھیں میں نے اتنے پروف یہ سارے کچھ دیکھیں میں اتنی دیر کی ٹریڈنگ کر رہا ہوں لوگوں کے اتنی پورٹ فولیو میں نے انکریز کر دی ہیں تو آپ نے اس طرح کے جانسے میں نہیں آنا اچھا یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہے چلو بہت سے میرے ساتھ بچارے جو نئے آنے والے کرپٹو انویسٹرز ہیں وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں سار یہ فلان کوئن ہے اس میں میں نے اتنے ڈالر ڈالے تھے آپ ویلیو نیچے چلے گئی آپ اوپر کب آئے گی سار میرا 50% لارچ شو ہو رہا ہے میرا 30% لارچ شو ہو رہا ہے بھائی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جن لوگوں کو کرپٹو انویسٹری کا نہیں سوچ بوجھ ہے وہ ٹاپ ٹونٹی کوئنز کے علاوہ یہ جو شٹ کوئنز ہیں فضول کوئنز ہیں ان میں انویسٹ کرنے کی کوئی زورت نہیں ہے اب سمپل ٹاپ ٹونٹی کوئن لکھیں وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں اور سپارٹ ٹریڈنگ کریں اور اس کے بعد کوئن لے کے رکھ لیں کوئی نہیں کوئن اگر ہفتہ دس دن ایک ماہ دو ماہ اس کی ویلیو نیچے ہے تو کبھی نہ کبھی تو اوپر آئے گی آپ نے کونسا لیوریج لیا ادھار لیا جس پہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ایکسچینج کو لے کے رکھ لیں جیسے ہی ویلیو اوپر جائے گی بھیج دیجئے گا اور جیسے ہی پھر اوپر بھیج دیں گے تو انتظار کریں کیسے مارکٹ کریش کرتی ہے پھر دوبارہ بائے کر لیں یہ سمپل فارولہ تو آپ کو کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے وہ فراد ہے اگر کوئی ایسی کمپنی آپ کو کہتی ہے ہمارے ساتھ انویسٹ کریں جتنی مرضی وہ ٹرسٹڈ آپ کو کمپنی نظر آتی ہو اگر وہ آپ کو فکس پروفٹ کہہ رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ انویسٹ میں نہیں کرنی تو یہ چند باتیں تھیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اور اگر میرے چینل پہ کوئی بندہ بھی آپ کو علمِ عالم کا شکل بنا کے نام بنا کے میرا لوگو لگا کے آپ کے ساتھ کانٹیٹ کرتا ہے کوئی ویٹس ایپ نمبر شیئر کرتا ہے تو وہ فراد ہے اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے بے شک میں کیوں نہیں ہوں میں بھی اگر آپ سے پیسے مانگتا ہوں تو سمجھیں کہ میں فراد ہوں پیسے آپ نے کسی کو نہیں دینے کسی جگہ بھی انویسٹ نہیں کرنے جہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں اچھی طرح اس کمپنی کو سٹیڈی کرنا آپ نے ٹھیک ہے انٹی نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ